لیکن دیکھئے عرض یہ کر رہا ہوں کہ خوف خدا پیدا کیجئے اس سے بڑا پیغام میں آپ کو نہیں دے سکتا اس سے بڑا پیغام میں آپ کو نہیں دے خوف خدا پیدا کرو اللہ کا خوف جب دیکھو یاد رکھنا یاد رکھنا جو لوگ بے عملی کا شکار ہوتے ہیں اصل میں ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ عمل ایمان کی دلیل ہے توجہ ہے جو بھی ہمیں کرتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے کارنامے ہیں عمل جس کو فیل کہتے ہیں جو بھی ہمیں پڑھ کر رہے ہیں وہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے جو کوشش کریں گے جو کچھ بھی کریں گے وہ ایمان کی دلیل ہے کیوں؟ کیونکہ انسان وہی کرتا ہے جس کا اسے یقین ہوتا ہے وہی کام کرتا ہے مثال کے طور پر اگر اس کا یقین کمزور ہو تو پھر وہ اس کام کو نہیں کرتا اس کام کو نہیں کرتا اس میں لاپرواہی اختیار کرتا جیسے فور ایزامپل مثال کے طور پر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں جو ہے وہ اس بات کا پتہ نہ ہو یقین نہ ہو تمہیں معلوم نہ ہو جیسے تمہیں معلوم ہے یقین ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آگ ہاتھ کو جلائے گی بولو یقین ہے یا نہیں یقین ہے نا تو کبھی کوئی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا اس سے پوچھو کیوں نہیں ڈالتے کہتا ہے مجھے یقین ہے آگ میں ہاتھ ڈالوں گا آگ جلا دے گی جس کو تیرنا نہیں آتا سویمنگ نہیں آتی وہ کبھی دریا میں نہیں کودے گا اس سے پوچھو کیوں نہیں کودتے وہ کہے گا مجھے یقین ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا میں کودوں گا تو ضرور ڈوب جاؤں گا اسے اس بات کا یقین ہے کہ میں کودوں گا ضرور ڈوب جاؤں گا تو پتہ چلا کہ یقین کے نتیجے میں عمل ظاہر ہوتا جتنا یقین ہوگا عمل ظاہر ہوگا کہ اگر یقین ہے تو پھر عمل ظاہر ہوگا کسی کو پتہ ہے کہ میری فلائٹ پانچ بچ کے دس منٹ پر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس ٹرین میری جو ہے وہ چھے بجے ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چھے بجے سے پہلے سٹیشن پہنچے گا کیوں پہنچے گا کیونکہ اسے یقین ہے کہ چھے بجے میری ٹرین کا ٹائم ہے اور ٹرین رائٹ ٹائم ہے تو آ جائے گی تو اس لیے وہ اس سے پہلے سٹیشن پہنچے گا لیکن اگر یقین نہ ہو کسی بات پر اعتماد نہ ہو کسی بات پر اعتبار نہ ہو تو پھر عمل اس کے خلاف ہو جاتا ہے عمل اس کے خلاف ہو جاتا ہے تمہارا عمل یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات پر تمہارا یقین کمزور ہے اور اگر میری بات بری لگے تو پھر بری لگنی چاہیے اس لیے کہ اگر یہ بات بھی بری نہ لگے تو پھر میں چمجوں گا کہ شاید تمہارے سینوں میں دل ہی موجود نہیں ہے تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر تمہارا یقین کمزور ہے کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ نے ہمیں سزا کیا دی ہے اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو پھر ہمارے لیے کیا ہے لیکن تمہارے اندر جب یقین کی کمی ہوتی ہے ایمان کی کمی ہوتی ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے یا ایمان نکل جاتا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا پھر خرافات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا پھر انسان فتنے اٹھا کر چلتا ہے جو جی میں آتا ہے بولتا ہے جو زبان پر آتا ہے بولتا ہے جو مو میں آتا ہے بکتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ ویسا رویہ اختیار کرتا ہے لیکن اگر یقین ہو کہ اس کی جزا اور سزا مجھے ملنے والی ہیں اگر اس کا اس آیت پر یقین ہو کہ اللہ کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہیں نیکی کی ہے تو وہ تمہیں وہاں ملے گا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہے تو وہاں تمہیں ملے گا کیا تمہیں یہ آیت نہیں پڑی کہ اللہ فرماتا ہے اے مرنے والی یہ مت سوچنا کہ مرنے کے بعد تری جان چھوٹ جائے گی ہم تجھے آخرت میں اٹھائیں گے ہم نے لکھ لیا ہے جو تُو نے آگے بھیجا ہے جو تُو نے پیچھے چھوڑا ہے کیا تمہارا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ حضور فرماتے کما تدین و تدان تم جیسا کروگے ویسا ہی بھروگے کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں یہاں کنڈیشن یہ ہے یہاں کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے کھیت پر جو ہے وہ گہو بویا ہے تو کیا آپ جو ہے وہ جب فصل تیار ہوگی تو اس بات کا ارادہ کر سکتے ہیں کہ گہو بونے کے بعد آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ گہو تو بویا تھا لیکن اب میں دھان کاٹوں گا آپ دھان بونے کے بعد کیا یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ دھان تو میں نے بویا تھا لیکن اب میں لیچی توڑوں گا ایسا ہو سکتا ہے کیا آپ گنہ بونے کے بعد یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ گنہ تو میں نے بویا تھا لیکن جو ہے میں اب جو ہے وہ کیلے توڑوں گا کیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا آپ کو پتہ ہے کہ اگر گہوں بویا ہے تو گہوں ہی تو کٹو گے دھان بویا ہے تو دھان ہی تو کٹو گے تو جب یہاں گہوں بونے کے بعد گہوں کٹا جاتا ہے دھان بونے کے بعد دھان کٹا جاتا ہے تو پھر یہ ایسے سوچ رہے ہو کہ برائیوں کا پودھا دنیا میں لگا کر آخرت میں جنت کی کھیتی کٹ لوگے یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا جس دن اپنی قبر میں اتروگے جس دن اپنی قبر میں اتروگے اس دن تمہیں پتا چلے گا ہائے افسوس کاش کچھ نیکیاں کر کے آتے کاش کچھ نیکیاں کر کے آتے کچھ تو تیار کر لیا ہوتا کچھ تو سرمایہ اکٹھا کر لیا ہوتا اس دن کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں چچا اور جو عورتیں بیٹھی ہیں میری مائیں میں ان سے بھی کہتا ہوں میری ماں میرے بزرگوں اس خیال میں مت رہنا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیٹے تمہارے رکھے ہوئے مال سے تمہیں حسالے ثواب کریں گے اور تم جنت کا مزہ لوگے اس خیال میں مت رہنا کہ تمہارے مرنے کے بعد چالیسوں اور تیجہ کر دیے جائے گا تو تم بخش دیے جاؤ گے اس چکر میں مت رہنا کون مرنے والوں کو یاد رکھتا ہے ایک سال گزرا ہے کوویڈ کو مجھے بتاؤ کتنے لوگ تمہارے محلے کے چلے گئے جن کو تم یاد کرتے ہو کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرنے والوں کے نام پر جو ہے وہ بیٹھ کر ماتم کر رہے ہوں لوگ بھول جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبرستان تشریف لے گئے اللہ اکبر آپ نے قبر والوں سے سوال کیا بتاؤ قبر والوں تمہارا کیا حال قبر والوں نے کہا علی آپ بتائیں کہ آپ ہمارے بعد دنیا کا کیا حال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر والوں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لی ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جائدات کو تمہارے بچوں نے بانٹ لیا ہے کچھ بھی نہیں بچا کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں تمہیں یاد کرنے والا نہیں تم سے پہلے دنیا جیسے چل رہی تی آج بھی ویسے ہی چل رہی ہے تمہاری کمی کسی کو نہیں کھلتی یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ فلاں کی کمی کھلتی ہے کسی کی کمی کسی کو نہیں کھلتی دنیا یوں ہی چلتی رہتی ہے تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ لوگ ہمیں یاد کریں گے بادشاہوں کو لوگ یاد نہیں کرتے تمہیں کیا یاد کریں گے بادشاہوں کی مزار پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تمہاری مزار پر فاتحہ پڑھنے والا بہادر شاہ زفر مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ مرتے مرتے جاتے جاتے اس دنیا سے یہ پیغام دے گیا کیا پئے فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں میں تو بے کسی کا مزار ہوں جو کسی کے کام نہ آسکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں بادشاہوں کے مزاروں کے نشان مٹ گئے تم سمجھتے ہو تمہارے مزارات کے نشان باقی رہیں گے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے ہی سالے ثواب کریں گے یہ وہ بچے ہیں جو قوم اپنے اللہ اور اس کے رسول سے وفا نہ کر سکی وہ اپنے ماں باپ سے وفا کیا خاک کرے گی کیا وہ خاک وفا کرے گی کچھ بھی نہیں ہوگا یہ مرنے کے بعد تمہارے لیے چندہ کرتے پھریں گے دو پارہ حافظ آپ دیجئے چار پارہ آپ دیجئے فلان صاحب ساری زندگی چندہ کرنے والوں کو ٹوکنے والوں میں کئی بار یہ جملہ کہتا ہوں مجھے لگتا ہے لوگوں کو برا لگے گا لیکن کہتا اس لیے ہوں تاکہ تمہاری غیرت جات جائے ساری زندگی چندہ کرنے والوں کو برا کہنے والوں لوگ تو مدرسے کے لیے چندہ کرتے ہیں تم تو اپنے ماں باپ کے لیے چندہ کرتے ہو بیٹھ کے پڑھتے کیوں نہیں چار پارہ اللہ نے تمہیں بھی تو توفیق دی ہے تمہاری ماں تھی تمہارا باپ تھا ساری زندگی تمہیں کھلاتا رہا پلاتا رہا پسینہ بہاتا رہا بیٹھ کے پڑھتے کیوں نہیں چار پارہ اس کے لیے اس کے لیے چندہ کرنے کھڑے ہو میں انکار نہیں کرتا بلا شبہ جب علماء سے پڑھائے جائے حفاظ سے پڑھائے جائے وہ اسالے سواب ہوتا ہے لیکن تمہاری بھی تو کچھ غیرت ہونی چاہیے تمہارا بھی تو کچھ فرض ہوتا ہے یہ وہ بچے ہیں جو یہ نہیں کریں گے اور آپ ان کے بروسے پر بیٹھے ہیں یہ مت کرو یہ مت کرو اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف پیدا کرو اللہ کا خوف رکھو اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سارے معاملات صحیح ہو جائیں اور اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا دولت آگئی ہے جاہو حشمت آگئی ہے اللہ نے تمہیں غریبی سے نکال کر امیری دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اللہ کو بھول جاؤ کیونکہ جب جب کوئی قوم اللہ کو بھول جاتی ہے پھر وہ عذاب کا شکار ہوتی ہے یہ بات یاد میں عذاب کا شکار ہوتی ہے اس کے اوپر عذاب آتا ہے اور ایسا عذاب آئے گا ایسا عذاب آئے گا آپ اس کی تاب نہیں لازم قومِ صدوم کو دیکھئے گی اللہ کا نبی منع کرتا رہا یہ کام نہ کرو دولت آئی پیسہ آیا یہ کام نہ کرو اور زیادہ تر گناہ دولت آنے کے بعد ہوتے ہیں غریبی میں تو انسان دولت کمانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے لیکن جب دولت آ جائے تو پھر انسان کا دماغ ایاشیوں کی طرف لگ جاتا ہے انسان کا دماغ ایش و عشرت کی طرف چلا جاتا ہے کہ کیسے ہم ایش کریں کیسے ایش و عشرت حاصل کریں اور پھر وہ ایسے ایسے راستے کھلتے ہیں جہاں سے گزر کر انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے اگر خوفِ خدا نہیں ہوگا تو آپ برباد ہو جائیں کتنی قومیں برباد ہوئیں دیکھو قوم سدوم کا حال کیا ہوا اللہ اکبر جب اللہ کے نبی نے منع فرمایا یہ کام نہ کرو وہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ کمسن لڑکوں کے ساتھ نوخیز لڑکوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے تھے اللہ اکبر یہ قوم سدوم کی تاریخ ہے اللہ کے نبی منع فرماتے رہے قوم نہ مانی اور بار بار کہتی تھی کون سے عذاب کا ڈر دلاتے ہیں لے آئیے وہ اللہ کا عذاب اللہ اکبر اللہ کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں یاد رکھنا یاد رکھنا تم کہتے ہو ہم اللہ کے عذاب کو چیلنج نہیں کرتے میں کہتا ہوں ایک گناہ کے بعد جب دوسرا گناہ کرتے ہو تو یہ اللہ کے عذاب کو چیلنج ہی کرنا تو ہے ایک گناہ کے بعد پھر دوسرا گناہ کرتے ہو کتنے دلیر ہو کتنے دلیر ہو کہ ایک گناہ کے بعد پھر گناہ کرتے ہو اللہ کی قسم جس کو یہ تصور بیدار ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا وہ کبھی گناہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حبشی جو ہے وہ تشریف فرما تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ حبشی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے حضور نے فرمایا ہاں ہر جگہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے کہا کہ اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے یا میں نے کوئی گناہ کیا تو کیا وہ بھی اللہ نے دیکھا حضور نے فرمایا ہاں جب بھی تم کوئی گناہ کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے اللہ اکبر اتنا سنہ تھا انہوں نے چیخ ماری اور زمین پر دراز ہو گئے جسم تھنڈا پڑھنے لگا لوگوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ روح قفص انصری سے پرواز کر گئی حضور نے ارشاد فرمایا کہ خشیت ربی سے خدا کے خوف سے یہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے دنیا میں اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہوئے تو اس حبشی کو دیکھ لے کہ یہ جنتی لیٹا ہوا ہے اللہ اکبر یہ خدا کے خوف کی کیفیت ہے لیکن ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہے کہ ہمیں بالکل بھی جو ہے وہ ڈر نہیں لگتا ماز اللہ یہ کام نہ کریں اللہ سے ڈریں اللہ کا خوف پیدا کریں اور بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالیں بچیوں کے دل میں اللہ کا خوف ڈالیں اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے حضرت علوت علیہ السلام منع کرتے رہے لیکن قوم نہیں مانی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ بلائیے اس عذاب کو جس کا ذکر آپ کرتے ہیں ہم دیکھ لیں گے کون سا عذاب آئے گا آپ کہیں گے کتنے دلیر لوگ تھے جو اللہ کی عذاب کو چیلنج کرتے تھے میں کہوں گا آپ بھی تو یہی کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ زنا کی سزا یہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ فتنہ پھیلانے کی سزا یہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ غیبت کی سزا یہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ فلاں فلاں چیزوں کی سزا یہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں تو آپ بھی تو اسی حرکت پر آگے بڑھ رہے ہیں کتنے دلیر آپ بھی ہیں کہ جاننے کے باوجود بھی آپ وہی کام کرتے جارہے ہیں وہی کام کرتے جا رہے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جب گناہ کا ارادہ بننے لگے جب قدم گناہوں کی طرف بڑھنے لگے تو یہ دماغ میں خیال پیدا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر انسان کا قدم اس سے رک جائے انسان کے بھٹکتے ہوئے خیالات اس سے رک جائیں اگر یہ کنڈیشن پیدا ہو جائے گی تو ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا کہ پھر اس معاشرے کو بڑھانے کے لیے کسی تعویز کی ضرورت نہیں ہوگی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ خود بخود ایک کامیاب معاشرہ ہو جائے گا یہ جو فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس فارمولے کو یاد رکھئے گا اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے یا یوہ اللزین آمنو تقل اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونو ما صادقین پھر سچوں کے ساتھ ہو اس کے بعد سچوں کی صحبت کا حکم بیا گیا لیکن ہماری کنڈیشن یہ ہے اللہ سے ڈرنا نہیں ہے اور سچوں کی صحبت کے لیے آپ دورتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کے ولیوں کی صحبت مل جائے اللہ کے ولیوں کی صحبت اس وقت تک کام نہیں آتی جب تک کہ بندہ اللہ سے ڈرنے نہیں لگ جاتا اللہ کا خوف نہیں پیدا ہو جاتا تب تک اس کے دل میں خوفِ خدا نہیں پیدا ہوگا تو اللہ کے ولیوں کی صحبت اسے فائدہ نہیں دے گی چاہے کسی بھی ولی کی صحبت میں بیٹھتا رہے جب تک خوف خدا نہیں پیدا ہوگا کامیاب نہیں ہوگا اس لیے خوف خدا پیدا کرو حضرت لوت علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ یہ بات کرتے رہے اللہ اکبر کبیرہ پھر وہ دن بھی آیا کہ جب اللہ نے چار فرشتے یا فرشتوں کا گروہ چند جو ہے وہ تشریف لے آئے اور وہ نوجوان للکوں کی شکل میں نوخیز للکوں کی شکل میں آئے بات سمجھ میں آرہی ہے نہیں سمجھ میں آرہی ہے آرہی بات سمجھ میں کہ وہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور فرشتے تھے وہ نوخیز لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے جب تشریف لائے تو حضرت لوت علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے وہ آئے فرشتے تھے لیکن نوخیز لڑکوں کی شکل میں آئے کمسن لڑکوں کی شکل میں آئے حضرت لوت علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا اور کہا ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں حضرت علوت علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں تم میرے مہمان نہ بنو تم آگے چلے جاؤ میری قوم بڑی خطرناک قوم ہے یہ نوخیز لڑکوں کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرتی ہے وہ جانتے تھے دل میں اس لیے وہ اپنا مہمان نہیں بنانا چاہتے تھے لیکن وہ تو اللہ کے فرشتے تھے لیکن اللہ نے حضرت علوت علیہ السلام کو نہیں بتایا تھا اس وقت تک اب وہ حضرت علوت علیہ السلام کے مہمان بن گئے گھر میں تشریف لائے جب گھر میں تشریف لائے تو جو ہے وہ حضرت علوت علیہ السلام نے ان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ کچھ بنانے کا ارادہ کیا اس سے پہلے قوم دروازے پر آگئی کسی نے چغلی کر دی کہ حضرت علوت علیہ السلام کے گھر میں چند نوخیز اور خوبصورت لڑکوں کا قیام ہے اب وہ جو ہے قوم دروازے پر آگئی اور دروازے پر دستک دینے لگی کہ دروازہ کھولیے حضرت علوت علیہ السلام نے سوچا یہ میرے مہمان ہیں اور اگر میری قوم جو ہے وہ ان کو دیکھے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو لے جائے گی اور پھر جو ہے وہ آگے کے معاملات ان کو معلوم تھے اللہ اکبر انہوں نے دروازہ نہ کھولا اور قوم کو ڈراتے رہے قوم کو سمجھاتے رہے قوم واپس ہو جاؤ لوٹ جاؤ اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف پیدا کرو لیکن اللہ اکبر جب کوئی گناہ کا رسیہ ہو جائے جب کسی کا دل گناہ میں لگ جائے تو پھر اسے اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی پھر اسے نیکی کی باتیں اچھی نہیں لگتی اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی بات اچھی نہیں لگتی بس اسے وہی دکھائی دیتا ہے وہی دکھائی دیتا ہے اگر کوئی اس کنڈیشن میں پہنچ گیا ہے خدا کے لیے خدا کے لیے میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ کنڈیشن ہو گئی ہے تو میں غوث آزم کی تعلیمات سے ایک بات تم کو کہتا ہوں کہ دن میں ایک مرتبہ قبرستان جایا کرو دن میں ایک مرتبہ قبرستان اگر یہ حالت ہو گئی ہے کہ بات ہ نہیں اچھی لگتی یعنی بات میں جو کر رہا ہوں کہہ کے چلا جاؤں تمہارے دل پر کوئی اثر نہ ہو ایک مرتبہ دن میں قبرستان جائے کرو اور جا کر صرف یہ دیکھا کرو کہ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے تھے لیکن آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں جو قبرستان میں آگئے ہیں صرف ان کو جا کر دیکھو دیکھو کہ وہ کیسے کیسے لوگ تھے کیا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اور آج وہ اپنی قبر میں پڑے ہوئے ہیں کون ہے ان کا مددگار کون ہے ان کو پوچھنے والا کون ہے ان کی جو ہے وہ اللہ اکبر پرسش کر یعنی کہ ان کا ساتھ دینے والا رشتدار عیزہ اہبہ اقربہ دوست احباب کون ہیں جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہو جن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہو چائے خانوں پر محفلوں میں اتنی بیٹھک بازی اتنی بیٹھک بازی مسلمانوں یہ تمہارا کام نہیں ہے یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے تمہارا تعلق تو مسجدوں سے ہونا چاہیے تمہیں تو مسجدوں میں بیٹھنے کا عادی ہونا چاہیے تمہیں اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں میں بیٹھو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور دنیا میں سب سے خراب جگہ بازار ہے لیکن حکم کیا دیا کہ اگر مسجد جاؤ تو وقت سے پہلے جاؤ اور دیر میں واپس لوٹو بازار جاؤ تو جلدی جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ یعنی تاخیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ لیکن کیا تم نے حضور کی اس فرمان کو جسٹ الٹ نہیں کر دیا ہے کیا تم نے اس کو بالکل مختلف نہیں کر دیا ہے یعنی مسجد جانا ہو تو سب سے دیر میں جاتے ہو وہ بھی تب پہنچتے ہو جبکہ خطبہ بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے یعنی پانچ وقت تو پہنچنے کی بات ہی نہیں کرتا جمعہ میں بھی اس وقت پہنچتے ہو جب خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے بلکہ ایک رکعت ہو جاتی ہے تب لوگ پہنچتے ہیں اور اس پر بھی اتنی جلدی اتنی جلدی کہ جیسی سلام پھیرا لوگ اتنی تیزی سے نکل کر بھاگتے ہیں یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اس وقت لگ رہا ہوگا کہ حضرت تخریر نہیں کر رہے ہیں بس بات میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ تمہارے دل کے سخت ہونے کی علامت ہے اتنی جلدی مسجد سے اگر مسجد میں پانچ منٹ خطبہ لیٹ ہو خطاب لیٹ ہو جائے تو طبیعت میں اکتاہت پیدا ہو جاتی ہے طبیعت میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے کیا لگتا ہے کہ بڑا وقت ہو گیا بڑا وقت ہو گیا اتنا وقت ہو گیا ابھی تک جو ہے وہ خطبہ ختم نہیں ہوا نماز شروع نہیں ہوئی کیوں کیونکہ مسجد میں دل ہی نہیں لگتا مسجد میں وقت جو ہے وہ مسئیبت بن جاتا ہے اور بازاروں کے اندر تم کو گھڑی دیکھنا ہی نہیں پڑتا کب تم گھڑی دیکھو گے ارے مجھے تو پتہ ہی گھومنے چلے جاؤ بازاروں کے اندر بیٹھے کے بیٹھے رہتے ہیں لوگ صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں کیوں بیٹھے رہتے ہیں یہ بازار بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے بازار تو خرید و فروخت کی جگہ ہے جب بازار جانا ہو تو کچھ خریدنے جاؤ یا کچھ بیچنے جاؤ بات ختم ہو گئی پھر بازار میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے اور لوگ خود تو بیٹھتے ہیں دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلاتے ہیں اللہ سے ڈرو مسلمانوں تمہاری کنڈیشن تو یہ ہے تمہاری بیٹھک بازیوں کا حال تو یہ ہے کہ تم خود بھی بیٹھتے ہو اور چاہتے ہو مسجد کا امام بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جائے چاہتے ہو کہ جو ہے وہ پیر صاحب بھی تمہارے ساتھ دکان میں بیٹھ جائے یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے اگر بیٹھک بازی کا اتنا شوق ہے تو مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت بناو مسجدوں میں بیٹھو مسجد میں بیٹھنے میں تمہیں در لگتا ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جلسے مسجدوں میں رکھو تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مسجد میں نے ایک دو جگہ کی بات نہیں پورے ہندوستان کی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں نہیں مسجدوں میں نہیں میں کہتا کیوں نہیں رکھتے مسجد میں کہتے ہیں حضرت مسجدوں میں لوگ آئیں گے نہیں اللہ اکبر اس سے بڑی بےہودگی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو مسجد میں بلائے جائے تو وہ کہتے ہیں مسجد میں لوگ نے یہ کٹھا ہوں گے اور جب کہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے حضور کے صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی محفل میں اکٹھا ہوں یا نہ ہوں لیکن جب مسجد کے منارے سے آواز بلند ہو جائے تو لوگ جوگ در جوگ آزیر ہو جاتے ہیں دیکھو نوجوانوں کی کنڈیشن جلسہ ہوگا تو کھڑے ہو کر کے سامنے اس طرح نعرہ لگائیں گے یہ نعرہ علی کا نعرہ نبی کا نعرہ میں نعرے سے منع نہیں کرتا پیسہ لٹانے سے منع نہیں کرتا کرو تمہاری مرضیہ خوب کرو لیکن یہ تو دیکھو کہ کتنے سخت دل اور کتنی فارمنٹی کی دنیا گزار رہے ہو زندگی گزار رہے ہو کھڑے ہو کر کے نعرہ لگانے والے اس طرح نعرہ لگائیں گے ایسا لگے گا کہ اگر یہ فارس میں نعرہ لگا دیا ہوتا اس نے تو فارس کی دیواریں ہل گئی ہوتی لیکن اللہ اکبر اس کے کردار میں جھاک کر دیکھو تمہیں پتا چلے گا نماز ایک وقت کی نہیں رمضان کا کوئی روزہ نہیں قرآن یاد آئے گا چلو چلو مولانا صاحب کو بلاؤ حافظ صاحب کو بلاؤ کیوں بلائے جائے قرآن پڑھو قرآن کیا ہوا اببہ کی روح نکل رہی ہے دادا کی روح نکل رہی ہے قرآن پڑھو قرآن پڑھو میں کہتا ہوں کیوں قرآن پڑھو تیرے باپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تیرے دادا نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تُو نے اپنے بچوں کو کبھی قرآن نہیں پڑھایا مرتے وقت کیوں قرآن پڑھا جائے کیوں قرآن پڑھا جائے کہتا ہے نہیں میرے باپ کی روح تو آسانی سے نکل جائے میری روح تو آسانی سے نکل جائے قرآن پڑھو منع نہیں کرتا بے شک قرآن پڑھا جائے گا پڑھو گے روح آسانی سے نکل جائے گی لیکن افسوس یہ ہے اقبال نے کہا تھا افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں تم نے قرآن سے سیکھا بھی تو مرنا سیکھا اگر کاش کے قرآن سے تم نے جینا سیکھ لیا ہوتا قرآن تو زندگی کا درست دینے آیا تھا تم نے اس سے سیکھا تو مرنا سیکھا اس میں کوئی شک نہیں کہ روح آسانی سے نکل جائے گی لیکن بتاؤ جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اور سورہ یاسین میں جب پڑھا جاتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْجِي الْمَوْتَى اے انسان مرنے والے یہ مت سوچنا کہ تیری روح نکل جائے گی تو جان چھوڑ جائے گی بس مر کے ختم ہو جائے گا نہیں نہیں ہم تجھے پھر کھڑا کریں گے ہم تجھے پھر اٹھائیں گے اور تجھ سے پوچھیں گے کہ تُنہیں دنیا میں کیا کیا تُنہیں دنیا میں کیا کیا ہم تجھ سے سوال ضرور کریں گے پوچھیں گے تک سے پچھلی امتوں کو جو شریعت ہم نے دیتی بہت کٹھن شریعت دیتی پچھلی امت میں کسی کے کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اسے کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا لیکن اللہ تم سے پوچھے گا ہم نے تمہیں اتنی آسان شریعت دی اتنی آسان شریعت دی کہ تمہیں کپڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں دھلو کپڑا پاک ہو جائے گا ہم نے تمہیں اتنی آسان شریعت دی کہ اللہ اکبر پچھلی امتوں میں کسی کو نماز پڑھنا ہو تو مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی مابد میں جاتے تھے جہاں عبادت خانہ تھا وہیں جا کر عبادت کرتے تھے لیکن تم کو اتنی آسانی دی کہ چلو مسجد نہیں آسکتے کوئی بات نہیں گھر میں مسلح بچھالو گھر میں نہیں ہو کھیت میں ہو کھیت میں مسلح بچھالو کھلیان میں ہو کھلیان میں ہی نماز پڑھلو سفر میں ہو چلو چار رکعت نہیں پڑھ سکتے دو رکعت پڑھلو پانی ہے وضو کرلو پانی نہیں ہے تیمون کر کے پڑھلو اب بتاؤ اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی لوگ کہتے ہیں دین پر چلنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں تم کہتے ہو دین پر چلنا مشکل ہے کٹھن ہے بڑا سخت ہے اللہ اکبر اگر تم کہیں حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو پھر تمہارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب سینے پر پتھر رکھے جا رہے تھے خدا کی قسم کسی حضور کے غلام نے نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے کسی عاشق نبی نے نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے تم کیسے نعرہ لگانے والے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے اور کہتو دین پر چلنا مشکل ہے اللہ اکبر تمہارا مزاج یہ بن گیا پوچھو حضرت بلال حبشی سے جب سینے پر پتھر رکھا گیا پوچھو حضرت بلال سے جب ریت پر لکھایا گیا پوچھو حضرت عثمان سے جب چمڑے میں بھر کر دھونی دی گئی پوچھو کیا انہوں نے کہا تھا کہ دین پر چلنا مشکل ہے اور امام علی مقام کا نام لینے والوں محرم میں تازیہ بنانے والوں میں تازیہ پر کلام نہیں کرتا لیکن اگر امام علی مقام کی سچی محبت ہے تو اپنے دل میں جھانک کر پوچھو کہ بتاؤ کہ امام علی مقام نے کہا تھا جب حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو کہا تھا کہ دین پر چلنا مشکل ہے جب حضرت علی اصغر کے حلقون کو چھیدہ گیا تو کیا امام علی مقام نے کہا تھا کہ دین پر چلنا مشکل ہے کیا جب حضرت عقاسم کا جنازہ عجازت عقاسم کا لاشا اٹھایا تو کیا فرمایا تھا کہ دین پر چلنا مشکل ہے بلکہ وہاں تو کنڈیشن یہ تھی کہ سارا خاندان لٹ رہا ہے سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں خیموں کی آبرو جو ہے وہ اللہ اکبر خطرے میں ہے لیکن میرے امام کے قدم نہیں رکے میرے امام کے قدم نہیں رکے آگے بڑھتے میدانِ کربلا میں اور بڑھ کر کیا کہتے ہیں اے اللہ میں تیری تخدیر پر راضی ہو گیا ہوں میرے مالک تُو بتا کہ تُو راضی ہے یا نہیں ہے راضی ہے جب کوئی ان مسئیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے تو پتا ہے اس کو مقام کیا ملتا ہے وہ مقام ملتا ہے کہ خدا کی قسم خدا اس سے خود پوچھتا ہے کہ میرے بندے تُو بتا تُو کیا چاہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تخدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ غوثِ آزم یہ صرف خوفِ خدا سے ہوگا صرف خوفِ خدا سے ورنہ تم تو یہی کہتے پر بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے فجر میں نماز بڑا مشکل ہے چہرے پہ داڑی بڑا مشکل ہے اسلامی پہناوا بڑا مشکل ہے سر پہ امامہ بڑا مشکل ہے کتنی آسان شریعت تم نے شریعت کی اہمیت نہیں کی ہے یاد رکھنا پوری دنیا میں لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ظلیل ہو رہا ہے مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں کرتا مسلمانوں کا کوئی وقار نہیں جاؤ دیکھو جا کر دیکھو شہر کے اندر جا کر دیکھو ملک کے اندر کیا وقار ہے تمہارا کیا عزت ہے تمہاری میں تمہاری غیرت کو خطاب کر رہا ہوں اور میری بات بری لگے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے دیکھو جا کر دیکھو تمہاری کیا قدر ہے ائرپورٹ پر جاؤ ریلوے اسٹیشن پر جاؤ ہسپٹل میں جاؤ تھانے میں جاؤ کوٹ میں جاؤ کچھری میں جاؤ کیا عزت ہے تمہاری کیا مقام ہے تمہارا تم کہوگے ہم نے بڑے عزت حاصل کی ہے میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے آج تو وقت نہیں ہے کسی اور دن تمہاری عزتوں کا چٹا کچھا کھولوں گا لیکن بتاؤ تو صحیح کیا عزت ہے تمہاری کیا وقار ہے تم کہتو ہمیں ظلیل کیا جا رہا ہے ہمیں رسوہ کیا جا رہا ہے ہمیں مارا جا رہا ہے ہمیں برباد کیا جا رہا ہے میں تم سے کہتا ہوں کیوں مارا جا رہا ہے کیوں رسوہ کیا جا رہا ہے خدا کی قسم جو قوم اپنے مذہب کو سیریس نہیں لیتی جو قوم اپنے مذہب کو بائی ہارٹ نہیں لیتی جو قوم مذہب کی عزت نہ کرے جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی عزت نہ کرے وہ دنیا سے یہ اسپیکٹ کرتی ہے کہ دنیا اس کی عزت کرے گی نہ صدر ہوگے تم مٹ جاؤ گے اندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں یاد رکھنا یہ شریعت تمہیں اتنی آسان دی گئی اللہ تم سے پوچھے گا ضرور پوچھے گا کہ ہم نے اتنی آسان شریعت دی تھی وضو نہیں کر سکتے تھے تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے بیٹھ کے پڑھ لیتے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھ لو لیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو پڑھو ضرور لیکن تم نے پھر بھی سجدے نہ کیا تم نے پھر بھی اللہ کو سر نہ جھکایا اللہ اکبر اتنی آسان شریعت حضور فرماتے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسواق کو میں اپنی امت پر لازم کر دوں لیکن تم کہیں مشکل میں نہ پڑھ جاؤ اس لیے لازم نہیں کرتا اللہ اکبر اُس امت کے لوگ کہیں کہ شریعت پر چلنا مشکل ہے نقاب پہننا مشکل ہے ہجاب لگانا مشکل ہے ٹوپی پہننا مشکل ہے خدا کی قسم کچھ مشکل نہیں ہے اصل میں اب تمہارا جینا مشکل ہو گیا ہے اب تمہاری زندگی مشکل ہو گئی ہے اب تمہارا سروائی کرنا مشکل ہو گیا ہے تم جتنا دین کو مشکل سمجھتے جاؤ گے تمہاری زندگی اتنا مشکل ہوتی جائے گی اب اتنی مشکلیں پیدا ہوں گی شادی کرنا مشکل ہو جائے گا جو ہے وہ اللہ ہوا پر رشتوں کو تلاشنا مشکل ہو جائے گا خدا کی قسم کہتا ہوں مشکلیں تم نے دیکھی نہیں ہے تم نے دیکھنا تم کے مشکلیں کہ آج بھی وقت ہے آج بھی وقت ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانون سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مانگے ساری زندگی موبائل چلانے میں گزار دی ساری زندگی خلافات کرنے میں گزار دی لڑکے جو ہے وہ نوجوان سڑکوں پر اچھلتے ہیں کتے میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں خدا کی قسم کہتا ہوں میرا دل روتا ہے میں کہتا ہوں یا اللہ یہ نوجوان ہیں جن کو ماں باپ کا عدب نہیں جن کو مسجد کے اماموں کا عدب نہیں جن کو محفلوں کا ج جلسوں کا عدب نہیں ایک وہ نوجوان تھے حضور کے زمانے کے پڑھو تو صحیح پڑھو تو صحیح کبھی نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا کردار رسول پر اللہ اکبر کردار صحابہ پڑھو گفتار سے کیا ہوتا ہے جی ہر وقت بیٹھ کر باتیں کرتے ہو چورہوں پر چوک پر کیا اس قوم کی یہ ضرورت ہے کہ جس قوم کو پوری دنیا میں مارا جا رہا ہو جس قوم کو پوری دنیا میں ٹمکا ہوگے کہاں مارا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کونے سے باہر نکلو آنکھیں کھولو تک شام تھا کیا تمہیں نہیں مارا جا رہا ہے لیبیا میں دیکھو اللہ اکبر عراق میں دیکھو بغداد میں دیکھو دور نہیں دیکھ سکتے برما میں دیکھو میانمار میں دیکھو دیکھو تو صحیح کہ تمہیں کیسے مارا جا رہا ہے کیوں مارا جا رہا ہے کیوں مارا جا رہا ہے کبھی غور کرو کیوں مارا جا رہا ہے خوف خدا نہیں ہے لوگوں کو تمہاری ضرورت نہیں ہے یاد رکھنا جس چیز کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اس کو مارا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے مکھی کی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے کسی کی تو اس کو مار دیا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے لیکن ایک وہ مکھی ہے جسے شہد کی مکھی کہا جاتا ہے اسے مارا نہیں جاتا ہے اسے پالا جاتا ہے کیوں کیونکہ دنیا کو اس کی ضرورت ہے تمہاری ضرورت دنیا سے ختم ہو گئی ہے نہ تمہارے پاس علم ہے نہ تمہارے پاس تعلیم ہے نہ تمہارے پاس خوف خدا ہے نہ تمہارے پاس جو اللہ اکبر کوئی ملک ہے بزنس ہے کاروباریں کیا ہیں کچھ بھی تو نہیں ہے اس کے باوجود بھی ترہ یہ کہ صاحب دکان پر بیٹھ کر وہ قوم ایک دوسرے کی بڑائی کر رہی ہے وہ قوم ایک دوسرے کی خیبت کر رہی ہے وہ شادیوں کو اور اپنے اماموں کو کرٹی سائز کر رہی ہے اللہ اکبر کیا یہ تمہارا میار ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہر کوئی مستے اقبال نے کہا تھا ہر کوئی مستے ذوک تنہ آسانی ہے تم مسلمہ ہو کیا یہی انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزست زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر کیا ہے تمہارے پاس کچھ بھی تو نہیں لیکن میری قوم کے لوگوں میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھو تم اپنی ضرورت پیدا کرو ضرورت پیدا کرو کہ دنیا کو تمہاری ضرورت کا احساس ہو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا جب تک تمہارے کلیجے میں خوف خدا نہیں ہوگا کسی خطیب کی بات اثر نہیں کرے گی کسی پیر کی بات اثر نہیں کرے گی ماں کی بات اثر نہیں کرے گی باپ کی بات اثر نہیں کرے گی اسی وقت اثر کرے گی جب تمہارے دل میں خوف خدا ہوگا جب تمہارے دل میں خوف خدا ہوگا تو پھر ساری چیزوں کے دروازے کھلتے جائیں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بزرگ ماں باپ پہلے خوف خدا پیدا کریں بچوں کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا حضور غوث العظم نے ڈاکموں کے سامنے جھوٹ نہیں بولا واقعہ سب نے سنا ہے سب نے سنا ہے لیکن کبھی یہ بھی تو غور کرو کیوں نہیں بولا کیوں نہیں بولا کیونکہ ان کی ماں نے ان کو خود سے نہیں ڈرائیا تھا اللہ سے ڈرائیا تھا اگر خود سے ڈرائیا ہوتا تو غوث العظم کہتے ہیں میری ماں تو موجود نہیں ہے اللہ سے ڈرائیا تھا ان کو پتا تھا کہ میری ماں انہوں نے ضرور کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا لیکن اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ بات میرا رب کو معلوم ہے نا اس لیے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا آج تم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کی رغبت دے رہے ہو کیا ہوگا تمہارا کیا کنڈیشن کہاں سے کہاں تم چلے آگئے کہاں سے کہاں چلے آئے ہو پلٹو پلٹو پچھلے دور کے طرف پلٹو اپنی تاریخ میں جھانک کر دیکھو صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا یہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہو اسلام ایسا فلاں یہ ہو جائے گا فلاں وہ ہو جائے گا مسجدوں میں یہ ہو جائے گا فلاں تو یہ یہ تمہارا مشن نہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے وہ قوم جو جس کا پیر جا ہے وہ قبر میں لٹکا ہوا ہے وہ یہ باتیں کرے اس کو زیب نہیں دیتا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا علم کی طرف توجہ کرو اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں چنار والوں دس سال علم پر محنت کرلو دس سال کے بعد مجھے ملنا جو لوگ تمہارے اوپر الزام لگا رہے ہیں جو تمہیں نیچی نظروں سے دیکھ رہے ہیں وہ تمہارے جوتے صاف کرتے نہ دیکھیں تو پھر میرا نام مجھ کو کہنا اللہ اکبر تم ضرورت بن کے تو دیکھو ایک مرتبہ لوگ دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو سونے دیا جائے اسی لیے تمہیں وہ ترہ ترہ کی خرافات میں الجاتے ہیں کبھی موبائل کے ذریعے کبھی گیمز کے ذریعے کبھی جو ہے وہ انٹرنیٹ پر خرافات ویڈیوز کے ذریعے تمہیں الجایا گیا ہے آئی پیل کے ذریعے کرکٹ کے ذریعے نہ جانے کن کن چیزوں کے پیچھے ہمارے لوگ تو ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں کھانا پینا چھوڑ کر ان چ دنیا کے اندر اگر کسی قوم کو یہودیوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کو گاڈ گفٹڈ مائنڈ ملا ہے لیکن میں واللہ ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں خدا کی قسم اس دنیا میں امت مسلمہ کو جو ٹائلنٹ ملا ہے وہ کسی امت کو کسی قوم کو نہیں ملا کسی قوم کو نہیں ملا تاریخ دیکھو تمہیں پتا چل جائے گا ٹائلنٹ کیا ہے ہمارے اندر زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پلٹ کر پیشے دیکھو تمہیں پتا چل جائے گا ٹائلنٹ کیا ہے یہ بات پوری دنیا دنیا کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے تو ہماری قوم کو نہیں معلوم کہ ہمارے اندر کتنا ٹائلنٹ ہے کتنا ٹائلنٹ ہے جب جب قوم مسلم بیدار ہوئی ہے دنیا کو معلوم ہے کہ ان کو سونے دو سلا دو کیونکہ خرگوش کو کچھوے کو معلوم ہے کہ خرگوش سے ریس اس وقت تک نہیں جیتا جا سکتا جب تک کہ خرگوش کو سلایا نہ جائے وہاں سلایا جاتا ہے یہاں تمہیں گھومایا جاتا ہے گھومو گھومو لگو موبائل میں لگ جاؤ لگو خرافات میں لگ جاؤ زندگی کا مقصد پیسہ کمانا بنا لو بس وہ کیا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کارے نمائع کر گئے بی یہ کیا نوکر بنے پینشن ملی اور مر گئے تو بس یہ یہ تمہیں لگا دیا گیا ہے اس کام کے پیچھے اور تم اسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو دنیا نہیں چاہتی کہ تم اپنی غفلت سے بیدار ہو دنیا نہیں چاہتی کہ تم اپنی غفلت سے جاغو یہ خواب خرگوش میں سلانے کے کام جو ہے وہ تمہیں کیا جا رہا ہے کبھی جو ہے وہ کسی کام میں الجھا دیا جاتا ہے کبھی کسی کام میں الجھا دیا جاتا ہے لیکن خدا کی قسم دنیا کو معلوم ہے اگر یہ قوم جاگ گئی اگر یہ قوم جاگی جب جب یہ قوم جاگے گی کوئی امام رازی پیدا ہوگا کوئی غزالی پیدا ہوگا اگر یہ قوم جاگ گئی تو کوئی محمد بن قاسم آئے گا اگر یہ قوم جاگی تو اللہ ہوا پر پھر کوئی عالی حضرت پیدا ہوگا پھر کوئی مفتی آزم آئے گا اس قوم معلوم ہے کہ اگر یہ قوم جاگ گئی تو ٹائلنٹ اتنا ہے ٹائلنٹ اتنا ہے کہ کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا یہی وہ قوم تھی کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ تمہارے اکابرین کی تاریخ ہے تمہارے اکابرین کی تاریخ ہے پڑو اپنے اکابرین کی تاریخ کو وہ خوف خدا کلیجے میں رکھنے والے جب خدا کا خوف لے کر اپنے کلیجے میں باہر نکلے تو باہوں میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی وہاں سے بھی گزرے ہیں لیکن تمہیں سلایا گیا ہے تم اپنی زندگی کا مشن بناو میرے نوجوانوں مشن بناو مشن بناو کہ ہم جاگیں گے جاگیں گے اٹھیں گے بیدار ہوں گے یہ زلت کی زندگی نہیں گزاریں گے غفلت کی زندگی نہیں گزاریں گے اٹھیں گے بیدار ہوں گے ترک کر دیں گے ایش و آرام کو ترک کر دیں گے جو ہے وہ اسباب کو ترک کر دیں گے جو ہے وہ راحت و سکون کو ترک کر دیں گے جاگیں گے اور جاگ کر دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم صرف جوتہ کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے صرف ہمارے چہروں پہ چپلیں نہیں ماری جائیں گی بلکہ ہم بیدار ہو جائیں گے تو خدا کی قسم جو لوگ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ ہمارے جوتوں کو صاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب جب ہماری قوم میں لوگ بڑھتے ہیں خوف خدا اے پی جی عبدالکلام کو دیکھئے میں ان کے عقیدے کو ڈسکس نہیں کرتا لیکن یہ بات ضرور کہوں گا آپ دیکھئے کہ جب میں نے ان کو بہت قریب سے پڑھا ہے دیکھا ہے اور پڑھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا اے پی جی عبدالکلام نے اللہ کے ولیوں کو بہت گہرائی سے پڑھا تھا اس بندے کی خدنوشت میں نے پڑھی ہے میں نے دیکھا ہے اس کا سفر میں نے پڑھا ہے میں جانتا ہوں اس کے کارنامے میں نے پڑھیں میں نے اس بات کو observe کیا ہے اے پی جی عبدالکلام نے اللہ کے ولیوں کو بہت ڈیپ لی پڑھا تھا اس لیے ان کی عادت و عطوار میں کردار میں جو بات جھلگتی تھی اس سے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ولیوں کو بہت غور سے پڑھائے انہوں نے جانا ہے کہ خوف خدا کیا ہوتا ہے خیر میں ان کی عقیدے پر بات نہیں کرتا لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو لوگ قوم مسلم پر تانہ کشی کرتے ہیں اے پی جی عبدالکلام کا نام آجائے تو ان کا سر احترام خم ہو جاتا ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ اے پی جی عبدالکلام ملک کی ضرورت کا نام ہے ملک کی ضرورت کا نام ہے اگر تم غیر ضروری ہو تو تمہیں مارا جائے گا اور اگر تم ضرورت والے بن جاؤ یعنی لوگوں کو تمہاری ضرورت پیدا ہو جائے تو پھر مارا نہیں جائے گا تمہیں پالا جائے گا تمہاری پرورش کی جائے گا تمہیں سراحہ جائے گا تمہارے لیے انتظامات کیے جائیں گے اس لیے دنیا کی ضرورت بنو دنیا کا بوجھ نہ بنو زمین کا بوجھ نہ بنو لوگوں کی ضرورت بنو یہ کام چھوڑ دو جو تم کرتے ہو اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تمہارے دل میں خوف خدا نہ پیدا ہو بہت لمبی بات میں نے کر دی اور بہت لمبی بات چلی گئی لیکن میں صرف خوف خدا کے حوالے سے یہ بات ارض کر رہا ہوں کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ خوف خدا نہ پیدا ہو یہ انسان سنگ دل ہونے کی نشانی ہے پھر اس کو بات اثر نہیں کرتی کتنی بھی بات کر لی جائے اس پر بات اثر انداز ہی نہیں ہوتی یہی حال حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا تھا قوم سدوم لوگ خاموش ہیں اور حضور نے اشارت فرمایا کہ خاموشی جو ہے وہ اقرار ہوتی ہے میں ختم کر رہا ہوں اس واقعے کو ختم کر کے بعد میری عادت نہیں ہے کہ میں یہ واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں قوم سدوم کیا ہے جب وہ دروازے پر آئی تو منع کرتا رہا اللہ کا نبی نہ نہ کرو یہ کام نہ کرو لیکن دل اتنا سخت ہو گیا تھا کہ وہ ماننے کو تیار نہ تھے انہوں نے دروازہ توڑ دیا جب دروازہ توڑا تو اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی فرشتے بیٹھے تھے انہوں نے دروازہ توڑا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھا اللہ نے حکم دیا جبریل پر مار جب حضرت جبریل نے پر مارا تو قوم کے آنکھوں کی روشنی اچھک گئی قوم کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی قوم نابینا ہو گئی پوری کی پوری قوم اندی ہو گئی اندی ہو گئی اللہ اکبر جب عذاب آتا ہے تو پتہ چلا عذاب آتا ہے تو قوم اندی ہو جاتی ہے اندی ہو جاتی ہے غور کرو غور کرو اپنی زندگی پر کہیں تم اندے تو یہ قرآن نے کہا ہے اللہ اکبر جو یہاں اندھا رہا وہاں بھی اندہ اٹھایا جائے گا اندے سے مراد کیا یعنی کہ جس کے دل میں دلے بینہ نہ ہو اقبال کہتے ہیں نا دلے بینہ بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے آنکھ کا نور الگ ہے دل کا نور الگ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں کی بینہ ہی چلی گئی ہے کہ تم کچھ دیکھتے ہی نہیں تمہیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا تم پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی اللہ اکبر قوم اندی ہو گئی قوم اندی ہو گئی کچھ نہیں دیکھتا تھا کچھ نہیں دیکھتا تھا آج بھی میری قوم کو کچھ نہیں دیکھتا بچیاں جوان ہو گئی اللہ اکبر لیکن قوم ایسی اللہ اکبر نابینا ہے کہ اسے یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری رسم اور روایات کی بنیاد پر کتنی بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں قوم کو یہ نہیں دیکھتا یہ اندھا پن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اللہ اکبر سب کچھ دیکھتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا بنایا بچیاں خودکشی کر رہی ہیں اللہ اکبر بچیاں کبھی غیروں کے ہاتھوں پر بھاگ رہی ہیں لیکن قوم اندھی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ تم نے جہز کی ڈیمانڈ رکھ کر یہ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں اندھے پن کی مثال دے رہا ہوں کہ جب کوئی اندھا ہوتا ہے تو اسے کیا کیا نہیں یعنی کہ جس چیزوں کو اسلام نے جو ہے وہ ٹیبو نہیں سمجھا تم نے ان کو خراب اور جو ہے وہ بدنما داخ سمجھ لیا ٹیبو سمجھ لیا اور جن کی اسلام نے اجازت دی اللہ اکبر تم اس سے دور ہو گئے تمہاری کنڈیشن یہ ہو گئی آج حالت یہ ہے یہ اندھا پن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مجھے بتاؤ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ یہ اندھا پن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ تمہارے بچے بڑے ہوتے ہیں لیکن تمہیں ان کی تعلیم کی فکر نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری زندگی کا کوئی گول سیٹ نہیں ہے کوئی ایم نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے آگے کیا کرنا ہے یعنی اجتماعی طور پر ہمارا کیا مشن ہونا چاہیے اس صدی کے اندر یہ جو صدی چل رہی ہے ہر قوم نے اپنا اپنا مشن فقس کیا ہے ہر قوم نے اپنا اپنا ٹارگٹ فقس کیا ہے لیکن اجتماعی طور پر قوم مسلم میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارا کیا ٹارگٹ ہے تم نے کیا سوچا ہے اس صدی کے اندر ہم کیا کریں گے پولیٹیشنز کا جو ہے وہ گول سیٹ ہے ڈاکٹرز کا گول سیٹ ہے سائنٹسٹ کا گول سیٹ ہے کہ ہم میں ریخ پر جائیں گے منگل پر جائیں گے تم نے کیا ارادہ کیا ہے کیا ایم بنایا ہے کوئی ایم نہیں ہے اگر یہ اندھاپن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے وہ قوم جو اتنے خطرناک مرحلوں سے گزر رہی ہے جس کو ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ کتنے دن جو ہے وہ اللہ اکبر اس کی شہریت باقی رہے گی یا نہیں باقی رہے گی وہ قوم جو ہے وہ جہز کے نام پر لوگوں کا خون چوس رہی ہے وہ قوم اللہ اکبر جس قوم تو ابھی تک اپنے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے وہ قوم جو ہے وہ بچیوں پر بدنظری کر رہی ہے اس قوم کی حالت یہ ہے کہ وہ مسجدوں کا پیسہ کھا رہی ہے اس قوم کی حالت یہ ہے کہ وہ شادیوں کے بعد نکلنے کے بعد ایک دوسرے کو برا اور غیبت کر رہی ہے اس قوم کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے میں لگی ہوئی ہے مجھے بتاؤ یہ اندھا پن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ تو یہی تو نابینہ پن ہے بچو میرے بھائیوں اس وقت تک نہیں بس سکتے جب تک کہ خوف خدا نہ ہو خیر میں کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا آگے بڑھاؤں گا سلسلے کو آج میں اس پر بات ختم کرتا ہوں حضرت جبری علیہ السلام نے پر مارا تو اس قوم کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی روشنی چلی گئی لیکن جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر ایسا انسان گناہ کا رسیہ ہوتا ہے کہ پھر اسے کچھ نہیں سجا یہ تھا وہ قوم چیختے ہوئے بھاگی یہ تو جادو ہے چلو لوٹو ہم کل آئیں گے یہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اتنی بڑی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی لوگ عبرت نہیں لیتے فرونیوں کے اوپر اتنا عذاب آیا ہے اتنا عذاب آیا ہے خدا کی قسم قرآن پڑھو تمہیں پتہ چلے گا اور میں حیران ہوتا ہوں پچھلی قوم کو دیکھو جن جن چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا اللہ معاف کرے میں حضور کی امت تلزام نہیں لگاتا لیکن ان ساری امتوں کی خرابیاں تمہارے اندر اور ہمارے اندر جمع ہو گئی ہیں پچھلی امت پر پوچھو علماء سے کم تولنے والوں پر عذاب آیا جو کم تولتے تھے مجھے بتاؤ کہ آئی زمانے میں لوگ کم نہیں تولتے مرغا لینے جاؤ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں مرغا لینے جاؤ گوشت لینے جاؤ فلا لینے جاؤ دیکھو کل قصائی بھائی بٹھاؤ ناراض نہ ہو جائے میری بات سے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ حالت ہے بلکہ کئی شادیاں خراب ہو گئیں کہ صاحب وہ مرغا لائے تھے دھائی کنٹل اور ان کو جو ہے وہ ملا جو ہے وہ ڈیڑھی کنٹل اس طرح کیا لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس پر عذاب آ چکا ہے اللہ کا عذاب آ چکا ہے کم تولنے والوں پر یہ حال ہے اس قوم کا اللہ کا خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے یہ حال ہے فیرونیوں کے اوپر کتنا عذاب آیا کن معاملے پر عذاب آیا غور کر لو فیرونیوں کے اوپر اتنا عذاب آیا اتنا عذاب آیا ٹڈیوں کا عذاب گھٹمل کا عذاب سب سے زیادہ عذاب ان کے اوپر آیا ہے پانی کا عذاب پھر عذاب کیا آیا کہ جب وہ کمے سے پانی نکالتے تو پانی خون بن جاتا یہ قرآن میں ہے کنزل ایمان میں پڑھئے اسی میں فرماتے پانی خون بن جاتا اللہ اکبر بغل میں بنی اسرائیلیوں کا کواں تھا اس سے وہ پانی نکالتے تو پانی رہتا فیرونی پریشان ہو گئے کہ یہ جو ہے ان کا پانی پانی ہے ہمارا پانی خون بن گیا اللہ اکبر وہ ان کے کمے سے پانی نکالتے ان کے کمے میں رہتا تو پانی رہتا ان کی بالٹی میں آتا تو خون بن جاتا انہوں نے کہا تم اپنے برطن سے نکال دو بنی اسرائیل کے لوگوں یہ اپنی بالٹی سے نکالتے تو پانی رہتا ان کی بالٹی میں ڈالتے تو خون بن جاتا یہاں تک کہ فرعونیوں کی عورتوں نے ان عورتوں سے کہا بنی اسرائیل کی عورتوں سے تم اپنے موہ میں پانی لے کر ہمارے موہ میں ڈال دو اللہ اکبر ان کے موہ میں رہتا تو پانی رہتا ان کے موہ میں جاتا تو خون بن جاتا یہ اللہ کا عذاب تھا اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کا عذاب جب آتا ہے خدا کی قسم انسان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے وہ نہیں سمجھ باتا کی عذاب دیکھو کتنے لوگ کرونا پر کوویڈ پر ابھی ڈسکس کر رہی عذاب تھا کیا تھا پتہ نہیں معلوم نہیں کیا یہ عذاب ہے کی نہیں میں کہتا ہوں کہ تمہارے دل سے سکون اور راحت نکل گئی اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے تمہارے دل میں بے قراری پیدا ہو گئی اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے تمہارے بچے تمہارے نافرمان ہو گئے اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے یہ عذاب ہی تو ہے یہ عذاب ہے میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف پیدا کرو دیکھو کیا ہوا جب قوم کو کچھ نہیں سجائی دیتا عذاب پہ عذاب اب وہ چلے گئے چلاتے ہوئے کہ یہ کوئی کوئی جو ہے وہ کوئی معاملہ ہے جادو ہے صبح آئیں گے صبح آئیں گے آخری بات بیان کر رہا ہوں حضرت اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے اللہ کے نبی آپ اس بستی کو چھوڑ دیں صبح سے پہلے اس بستی کو چھوڑ دیں اب عذاب اس قوم کا مقدر ہو گیا ہے عذاب اس قوم کا مقدر ہو گیا حضرت اللہ علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا حکم تھا حکم تھا کہ پلٹ کر پیچھے مت دیکھئے گا آج بھی آپ جائیں تو وہاں ایک اس ٹیچو ہے جارڈن کی پہاڑی پر خیر ان لوگ اس کو حضرت اللہ علیہ السلام کی بیوی کی طرف منصوب کرتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے یہ بات صحیح نہیں ہے میں اس پر کبھی بعد میں بات کروں گا لیکن خیر حضرت اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تھا تو وہ پتھر کی بن گئی حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور ہمارے اسادزہ کہتے ہیں یہ بات درست نہیں خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت اللہ علیہ السلام کو حکم تھا پیچھے مڑ کر مد دیکھئے گا پیچھے مڑ کر مد دیکھئے گا یہ اس قوم کا مقدر ہو گیا ہے عزاق قوم سدوم اللہ اکبر حضرت اللہ علیہ السلام چلے صبح کا سورج نکلا اللہ نے حکم دیا اللہ کے فرشتوں نے قوم سدوم کی زمین کو زمین سے اٹھایا اور تمہیں پتہ ہے ہم نے تفسیروں میں پڑھائے اس زمین کو اتنا اٹھایا گیا کہ آسمان تک اٹھایا گیا اور پھر وہاں سے زمین پہ دے مارا گیا اس کو پلٹ دیا گیا اور اس پر آگ کی بارش ہونے لگی پھر پتھروں کی بارش ہونے لگی اتنی بارش اتنی بارش اللہ اکبر کہ حکم تھا کوئی اس کی طرف نہ دیکھے آج تم جا کر کے وہ ڈیڈ سی دیکھو یہ ڈیڈ سی کچھ اور نہیں ہے یہ وادی سدوم ہے اللہ اکبر اللہ کے عذاب کی جگہ امام علیہ السلام نے لکھا ہے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جو لوگ جوڈن سے گزریں وہ وادی سدوم کی طرف نگاہ نہ کریں ڈیڈ سی کی طرف نہ دیکھیں اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے کیونکہ اللہ کا عذاب آیا تھا یہ زمین پر تو اس کی طرف توجہ نہ کریں دیکھیں نہ یہ جانتا ہوں کیوں ہوتا ہے جب نبی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ قوم کی طرف مت دیکھو قوم سے رخ موڑ لو تو پھر اس قوم کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا جب نبی اپنی قوم سے رخ موڑ لے تو پھر اس قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا یہی وجہ ہے کہ ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں یا اللہ ہماری توجہ نبی کی طرف رہے اور نبی کی توجہ ہماری طرف رہے یہی وجہ ہے یہی وہ یہ مولویوں کا دماغ خراب ہے جو چاہتے ہیں کہ کسی کی توجہ نبی کی طرف نہ رہے اللہ کی طرف اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ توجہ نبی کی طرف رہے جب نبی سے توجہ ہٹ جائے گی تو اللہ سے بھی توجہ ہٹ جائے گی اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا گیاروی کرو تاکہ توجہ نبی کی طرف ہو باروی کرو تاکہ توجہ نبی کی طرف ہو جو ہے چھتی کرو تاکہ توجہ نبی کی طرف ہو محفل ملاد کرو تاکہ توجہ نبی کی طرف ہو جب تمہاری توجہ نبی کی طرف رہے گی اور تم پکار دوگے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ امت نبی کی طرف متوجہ ہو اور نبی امت کی طرف متوجہ نہ ہو جب تم متوجہ ہوگے اور تم یوں کہو گے فریاد امتی جو کرے حالِ زار میں ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوثِ آزم ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو عذاب آیا اس کو پانی سے بھر دیا گیا اب اس میں کوئی جیو جنتو موجود نہیں ہے کوئی وہاں جی نہیں سکتا آپ سوچئے میں نے ایک بات بتائی ہے خدا کی قسم اگر آپ اس پر تخریر کرائیں کہ کن کن قوموں پر عذاب آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ دس پندرہ دن کا مستقل عنوان ہوگا کہ کن کن قوموں پر عذاب آیا ہے لیکن میں نے ایک بات آپ کو بتائی ہے آپ سوچ لیجئے غور کر لیجئے نبی کی توجہ اگر ہٹ جائے گی نبی روخ موڑ لے تو پھر معاملہ بولو ختم ہو جائے گا یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں توجہ نبی کی طرف کرو حضور کی طرف کرو اگر توجہ حضور کی طرف رہی تو کبھی اس لیے تو اللہ نے کہا حضور سے کیا کہا آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں کیسے ان کے اوپر عذاب بھیجوں کیوں کیونکہ آپ موجود ہیں آپ کی توجہ ہے جب حضور کی توجہ ہے آپ کی توجہ بھی ادھر ہونی چاہیے کدھر ہونی چاہیے حضور کی طرف اب حضور کی طرف توجہ کرو دین کی طرف توجہ کرو اور یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ سے ڈرو یا ایوہ الذین آمنو اتقل اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف کرو آخری بات بیان کر کے بات ختم کہ اگر توجہ نبی کی طرف ہے تو خراب قسمتیں بھی سور جائیں گے خراب تقدیریں بھی اچھی ہو جائیں گے لوگ کہیں گے کیا تقدیر بھی بدل سکتی ہے تقدیر بھی درست ہو سکتی ہے میں کہوں گا اللہ نے حضور کو یہ اختیار دیا ہے بلکہ حضور جدھر سے گزر جاتے ہیں اگر وہ موسم خضا ہو تو موسم بہار بن جاتا ہے وہ جدھر سے گزر جائیں جدھر جدھر سے وہ گزرے جہاں جہاں پہنچے قدموں نے ان کی خاک کو کندن بنا دیا وہ جدھر سے گزرتے ہیں قاتب تقدیر کا قلم بھی ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے قاتب تقدیر کا قلمدان بھی ان کے ساتھ بلکہ میرے امام کہتے ہیں نعمتیں باٹتا جسم تو وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا قلمدان بھی اسی لیے اسی لیے تو بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلمدان رسول عربی ہے تیری ملک قلمدان رسول عربی اسے کہتا ہوں کہ حضور کی طرف توجہ کر لو اور یہ رشتہ اگر ٹوٹ گیا یہ آخری چیز ہے تمہارے پاس پہلی چیز بھی اور آخری چیز بھی ہے اگر یہ ٹوٹ گیا تو پھر یاد رکھنا کوئی تمہیں عذاب سے بچا نہیں سکتا کوئی عذاب سے بچا نہیں سکتا اس لیے کہ اگر ان سے رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر کہیں کہ نہیں رہ جاؤ گے اللہ ہمیں خود کا اللہ اپنا خوف اتا فرمائے نبی کی محبت اتا فرمائے انشاءاللہ کل میں اس آیت پر آگے انشاءاللہ گفتگو کروں گا وہ آگے کا شروع ہوگا کہ پھر جب خوف خدا پیدا ہوگا تو ولیوں کی صحبت سے اور پھر ولیوں کی پہچان اور ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ مجھے سخاوت کے لیے کہا گیا تھا کہ اس پر بولیے گا میں نہیں بول سکا ہماری قوم مسلم ویسے بھی بہت سخی ہے بہت سخی ہے لیکن یہ گناہوں کے معاملے میں بہت سخی ہیں گناہ بہت جم کرتی ہے تو گناہ سے بچیے اور سخاوت کرنا ہے تو نیکیوں میں سخاوت کیجئے دل کا غنہ پیدا کیا اللہ تعالی برکتہ فرمائے لمبا وقت میں نے آپ کا لے لیا بہت معذرت چاہتا ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور آپ بہت اہم لوگ ہیں تو میں نے زیادہ وقت لیا میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں میں ان سے بھی کہوں گا میری ماں بہنوں توجہ کرو نیکیوں کی طرف آؤ تمہاری کوکھیں بانج ہو گئی ہیں بیس پچیس سال گزر گئے تم نے کوئی عالم مفسر محدث نہیں پیدا کیا نیک بن جاؤ نمازی بن جاؤ خدا کی قسم تمہاری اولاد جو پیدا ہوگی آلہ حضرت نہ صحیح غلامِ آلہ حضرت ضرور ہوگی تاج و شریعہ نہ صحیح غلامِ تاج و شریعہ ضرور ہوگی تو یہ میری ماں بہنوں کے لئے پیغام ہے وَمَعَلِنَا إِلَّا الْبَلَا السلام